میرا نام راشد علی دعوت بوٹو میں سندھ کے ایک قدیم شہر نصر پر سے تعلق رکھتا ہوں میری پیداش وہاں پہ ہوئی اور میری بنیادی جو تعلیم ہے پرائمری کی وہ وہاں سے ہوئی اور میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ کوئی امیر خاندان نہیں ہے وہ ایک سفید پوش خاندان جس کی تشریح میں اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ اس کی کمائی اتنی میرے خاندان کی تھی کہ اس کو کرزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اخراجات منیج کرنے پڑتے تھے مگر اس منیجمنٹ کے اندر کام ہو جاتا تھا تو یہ میں اس سفید پوش گھرانے کے اندر پیدا ہوا اور یہ دیہاد نہیں تھا یہ ایک قدیمی شہر ہے تو اس کے اندر ایجوکیشن کچھ بہتر تھی مگر جو ہمارا پرائمری اسکول جس کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول محمد محلہ تھا اس کے اندر کوئی بجلی نہیں تھی پرانی سی بلڈنگ تھی جس کی کھڑکیاں نہیں تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ دو کمرے تھے اور ایک جو ہے وہ اس کے اندر سہن تھا تو وہاں پہ میری ایجوکیشن ہوئی بیٹھنے کے لیے فرنیچر ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمپلیٹ تھا مگر گزارہ ہو جاتا تھا اس کے بعد میری جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے سٹارٹ کی پرائمری کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول نصر پر میں تو جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا تو سب سے زیادہ میرے لئے یہ مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت انگریزی زبان کو پرائمری اسکول کے اندر پڑھایا نہیں جاتا تھا اور جیسے ہی میں پہنچا وہاں پہ دوسرے اسکول کے اندر تو مجھے دوسرے اسکول کے اندر جو ہیجیٹیشن تھی اس کی وجہ سے یا کسی بھی سبب کی وجہ سے میرے خیال سے میں دو ہفتے وہاں پہ نہیں جا سکا یا تین ہفتے نہیں جا سکتا جیسے ہی گیا وہاں پہ تو کلاس روم تھا اس کلاس روم کے اندر ایک سو سے زیادہ لڑکے موجود تھے اور ایک سو سے زیادہ جو لڑکے تھے وہ کچھ پڑھ چکے تھے اور مجھ سے بھی ایکسپیکٹ وہی کیا جا رہا تھا کہ میں بھی کچھ پڑھ چکا ہوں گا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ میرے استاد محترم تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اے بی سی کے حوالے سے اور جو انہوں نے بورڈ پہ لکھا تھا اس کی تشخیص کیلئے بتایا کہ یہ کون سے الفاظ لکھے ہیں میں نے میں ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پایا کیونکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا جو ایکسپیرنس تھا وہ اچھا نہیں تھا اور اس کے بعد کافی عرصے تک وہ مجھے مسئلہ بھی رہا اور چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک کلاس روم کا بڑا ہونا اور پاپولیٹڈ ہونا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک لیکچرنگ میتھڈ کے ذریعے سے چیزوں کا ہونا تو اسی کے اندر جو ہے وہ میری ایڈوکیشن ہوئی تو جو پرائمری ایڈوکیشن کے اندر جتنا میرا انٹریس تھا وہ انٹریس وہاں پہ نہیں رہا مجھے یاد ہے کہ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا گھر سے تو میں کتابیں لے کر نکلتا تھا مگر اسکول نہیں جاتا تھا اس کے اندر میری سب سے زیادہ جو پناہ گاہ تھی وہ میری پوپی تھی میں اس کے گھر چلا جاتا تھا اور وہ میری رازدار بھی تھی ان کا گھر اور ہمارا گھر اس کے بیچ کے اندر صرف راستہ تھا ایک تو وہ نہیں بتاتی تھی کہ میں وہاں پہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا تو کئی ماہ کے بعد جو ہے وہ پتا چلا کہ میں اسکول نہیں جا رہا تو اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہم سب تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا ہے وہ اسی طرح سے پیرنٹ کی طرف سے بہت مجھے جو ہے وہ ڈانٹ پڑی پھر میں نے اسکول جانے کی کوشش تو کی جاتا تو تھا مگر صرف اس خوف کی وجہ سے ہی جاتا تھا اور بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی اسی کے ٹائم پہ مجھے جو ہے وہ ایک دوسری کمپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ملی وہ کمپنی بچوں کی تھی اور وہ ایک بچوں کی کمپنی کے اندر جس کو وہ کہتے تھے کہ وہ اویکنڈ ہیں اور وہ اویکنڈ چلڈرین مومنٹ کی نام سے کہتے تھے تو ان کے کلاسز کے اندر مجھے جانا پڑا تو وہاں پہ مجھے بہت بڑا مزا آیا کہ اس کے اندر استاد نہیں تھا کوئی موڈریٹر تھا جو چلاتا تھا جس کو وہاں پہ سیکیٹری کہا جاتا تھا وہ چلاتا تھا اور جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ خود بھی کرتا تھا شہر کو پڑھنا ہے تو وہ خود پڑھتا تھا اور پھر ہم پڑھتے تھے وہاں پہ ہسنا منے نہیں تھا ہسنا بھی ہوتا تھا کچھ ایسی ایکٹس ہوتے تھے جو وہ لکھے دیتے تھے وہ کرنے پڑھتے تھے کسی کو یہ کردار ادا کرنا پڑھتا تھا کہ سبزیوں کو کیسے بیچا جائے کسی کو یہ کردار ادا کرنا پڑھتا تھا کہ ایک فقیر جو ہے وہ کس طرح سے بھیگ مانتا ہے تو یہ وہ وہاں پہ جو ہے مجھے بڑا مزا بھی آیا مجھے یہ تھا اور اس پہ ہستے تو تھے مگر جو وہاں پہ سکھانے والا تھا اس کے لئے یہ ناراضگی کی بات نہیں تھی کہ وہ ناراض ہو جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں وہ اس سارے سلسلے کے اندر شامل ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی کردار وہ خود پہ بھی لے لیتا تھا اور وہ خود بھی کوئی کردار کرتا تھا اسی طرح سے وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی تم شائری کو پیش کرو شائری تو ہم نے اسکول کے اندر بھی پڑھی تھی مگر اسکول کے اندر جو پڑھی جاتی تھی وہ دوسرے انداز کے اندر تھی اس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اس کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے پڑھنا ہے جوش سے پڑھنا ہے دھیرے دھیرے سے پڑھنا ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے تو میں سمجھتا ہوں تو اس ٹائم پہ جب میرے اسکول کے اندر میرا انٹریسٹ کم ہو گیا تھا تو یہ وہ چیز تھی جنہوں نے مجھے وہ وہاں پہ بہت ہی بڑا سہارا دیا میرا انٹریسٹ ڈیولپ ہونا شروع کیا انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابوں کی بات کرنا شروع کی کہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے اس کتاب کے اندر یہ واقعہ جو وہ بہترین ہے زبردست ہے ویٹنام کے اندر کیا ہو رہا تھا وہ بھی بتا رہے تھے چین کے اندر کیا ہو رہا تھا وہ بھی بتا رہے تھے اس کی شاعری بھی پڑھ رہے تھے لطیف کی شاعری جو ہے آپ کے مسائل ہیں ان پہ آپ تھوڑا تھوڑا سے بات کریں تو وہ جو خوف تھا اندر کا وہ دھیرے دھیرے سے ختم بھی ہونا شروع ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا کہ آپ کتابیں پڑھیں میری ایڈوکیشن وہ سکول کے اندر وہ چل بھی رہی تھی وہ اسی طرح سے چل رہی تھی اس کے اندر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا میں نائن تھا اور ٹائن تھ کلاس کے اندر تھا تو میں نے جو دوسری کتابیں تھیں جو عدب کی کتابیں تھیں ان کو تو میں نے کافی پڑھ لیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً پچاس ساٹھ کتابیں ہوں گی جو میں پڑھ چکا تھا مگر سکول کے اندر جو فیزکس تھی کیمسٹری تھی پیریادک ٹیبل تھی وہ میرے لئے سامنے وہی مصیبت تھی کہ کچھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دوسری طرف دوسری جگہ پہ جو ہے وہ انٹریسٹ وہ ڈیولپ ہو رہا تھا تو میں نے اسی طرح سے میٹرک کی اور میٹرک کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں کسی اچھے کالیج کے اندر آؤں نمبر میرے اچھے میٹرک میں نہیں تھے مگر میں نے کوشش کی کہ کسی اچھے کالیج کے اندر آؤں تو میں نے ایڈمیشن جو ہے وہ ہیدر آباد میں آ کر لی سندھ مارڈل اسکول ہیدر آباد کے اندر میں لی پھر اسکول تو میں نے اچھا لے لیا مگر میری جو بیسک تعلیم تھی وہ تو وہی تھی جو میٹرک سے لے کے آیا تھا یہاں پہ ایک اور ریس شروع ہو گئی تھی یہاں کے جو بچے تھے وہ جو میرے کلاس فیلوز سے وہ بہت ساری چیزوں کو پہلے سے جانتے تھے مجھے چیزیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی تو یہ وہ سارا سلسلہ تھا اس کے اندر میرا سارا جو ہے وہ اکیڈمک کیریئر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹر تک میرا اکیڈمک کیریئر جو ہے وہ اسی طرح سے آ رہا اور میرے جو انٹر کے اندر جو مارکس تھی وہ بھی بہت ہی کم آئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت سارے لوگ اسی مسائل سے گزرتے ہیں تو میں نے جو میرے نمبرز تھے وہ نمبرز بہت ہی کم اور میں نے جو گریٹ حاصل کی کیا وہ میں نے اے نہیں کیا بی نہیں کیا سی نہیں کیا میں نے ڈی گریٹ حاصل کیا تھا ابھی تک جو بھی میرے پرٹیکولرز ہیں اسی کے اندر وہ بھی وہی ڈی گریٹ ہے اور میں شو بھی کرتا ہوں کہ میرا وہی گریٹ ہے تو اس کنڈیشن کے اندر مگر جو دوسری کتابیں تھی اس کے اندر میرا شوک بڑھ گیا تھا میں کالیج پہ جاتا تھا اور کالیج کے باہر پرانی کتابوں کے ریڈے لگے ہوتے تھے اور میں وہاں سے پرچیز کرتا تھا کتابیں گاڑی میں جا کر پڑھتا تھا تو تو ان کو میں پڑھ رہا تھا مگر مجھے کیمسٹری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی فیزکس نہیں آ رہی تھی میتھامیٹکس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی البتہ جو دوسرے سوشل سائنسز کے موضوع تھے وہ مجھے سمجھ میں آ رہی تھی اسی کے دوران جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ آٹھویں جماعت ہوگی یا نمی کلاس ہوگی اس کے اندر مجھے یہ پتا چلا کہ تین چار ایسے سبجیکٹس ہیں جو بہت ہی ڈیفیکل سبجیکٹس ہیں تو اس کے اندر کہا گیا کہ جو ہسٹری ہے وہ بڑی ہی ڈیفیکل سبجیکٹ ہے سیکالوجی ہے وہ بڑی ہی ڈیفیکل سبجیکٹ ہے فلوسافی ہے وہ بڑی ہی ڈیفیکل سبجیکٹ ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوشش کر لیتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا ان کے اندر جو ہے وہ ایک حد تک مجھے کتنی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی مگر مجھے یہ خوشی ضرور ہو رہی تھی کہ میں difficult subjects کو پڑھ رہا ہوں اور وہ چیزیں پڑھتے پڑھتے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے خود کو question کرنے کے لیے کہہ رہی تھی جب میں یونسٹی کے اندر آیا تو وہاں پہ مجھے ایک شعبہ ملا وہ philosophy کا شعبہ تھا تو میں پہلے اس سے کچھ familiar تھا تو میں نے کہا کہ میں یہاں پہ آؤں تو پھر جب میں وہاں پہ آیا تو وہاں پہ بہت ساری ایسی رکاوٹیں تھیں جو academy کے حوالے سے میرے سامنے تھی مگر کیونکہ subject جس میں میں آیا تھا تو اس کے اندر میں اس سے familiar تھا اور وہ میری desire کو fulfill کر رہا تھا یا میرے problems کو resolve کر رہا تھا میرا اس کے اندر interest تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تمام تر دوسری جو میری academy کمزوریاں تھی وہ میں نے اس subject کو پڑھنے میں کے دوران جو ہے وہ improve کر دیں اور وہاں پہ جب چار سال کے اندر جو میں نے تعلیم حاصل کی اس کے اندر جو ہے وہ میری highest جو ہے وہ position آئی اور ایسا نہیں ہے کہ دوسرے جو میرے دوست تھے ان کے نہیں تھے ہم سب وہاں پہ جو تھے وہ اسی interest سے پڑھتے تھے اور اسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ number بھی آتے تھے اور number کا جو مسئلہ تھا وہ ہمارا resolve ہو چکا تھا کہ number کی importance نہیں ہے numbers کم بھی آسکتے ہیں numbers بڑے بھی آسکتے ہیں تو وہاں پہ ایک دوسری چیز جو میں نے سامنے آیا اور اسی ٹرم پہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی لازمان تھی اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر کوئی بندہ سماج کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو وہ میرے خیال سے اس کو ہر کسی کو سماج کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے تو میں نے بھی وہاں پہ سماج کا کردار ادا کیا وہاں پہ وہ تمام تر چیزیں جس کو میں سمجھتا تھا کہ ایڈوکیشن کے لیے بہتر نہیں ہے اس کے لیے میں نے آواز بھی اٹھائی اور اس کے لیے جو بھی قدم ہو سکتے تھے وہ میں نے اٹھائے جب ضرورت پڑی کہ کورٹ میں اپلیکینٹ ہونے کی ضرورت ہے تو پھر میں کورٹ کے اندر اپلیکینٹ بھی بن گیا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ان سے ریٹڈ تھی اور وہ میں کر رہا تھا جو میں سمجھتا تھا کہ یہ نیسیسری ہیں کہ اکیڈمک کے اندر بھی جو سبجیک جس کو میں پسند کرتا ہوں اور میرے لیے یہ کلیر ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے جو ہے وہ ٹاپ ہونا چاہیے تو میں نے وہاں پہ بھی کوشش کی اور دوسری چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ میں نے کوشش کی ان کے اندر بھی جو ہے وہ میں نے کوشش کی اب جب میں یونسٹی کے اندر فائنل کے بعد جب ڈگری لینے گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی نیسیسری ہے کہ زندگی کے اندر اپسن ڈاؤنس کیا ہوتے ہیں اور یہ ساری جو زندگی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ سموتھلی چلے اس کے اندر جو ہے ہمٹی اور ڈمٹی روڈ ہوتا ہے تو اسی طرح سے وہ جیسے ہی میں گیا وہاں پہ تو پھر مجھے پتا چلا کہ یس آپ کی جو ایڈمیشن ہے وہ جس شوئنگ اندر ریکارڈ جیو آر جس انڈولڈ اندر فرسٹیر اور لیٹر آن آپ کی کوئی بھی ریکارڈ اس کو شو نہیں کر رہا تو تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چھ سال لگ گئے اس سارے پروسس کے اندر کہ میں کس طرح سے اپنے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بحال کروں جس کے اندر اس اپلیکیشنز کا پروسس پھر میرے مسائل وہ ساری چیزیں اس سے لنک تھی مگر میں نے کہا کہ بہت ایسا ٹائم بھی ہوتا ہے جس کے اندر بندے کو پتا نہیں ہوتا کہ اب میں کیا کروں یا میں سٹارٹ کرلوں کوئی نئی ڈگری سٹارٹ کرلوں یونسٹری کے اندر ایڈمیشن لے لوں یا کیا کروں پر میں نے اس کو ہی کنٹینیو کیا میں اس سے جو ہے اس کو فالو اپ کرتا رہا چھ سال کے بعد مجھے جو ہے وہ ڈگری ملی مگر جیسے ہی میں نے پاس آؤٹ کر لیا تھا تو اس کے بعد ایک چیز جو بڑی ہی امپارڈنٹ ہے کہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پیرنٹس لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھانے کے بعد جب وہ جمال ہوتا ہے تو اس سے کچھ وہ امیندے بھی وابستہ رکھتے ہیں کمانا شروع ہو جائے اس کمانے کا مقصد صرف اس حد تک نہیں ہوتا کہ وہ ان کو سپورٹ کرے ان کی ابھی ہوتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ بھی کرے مگر وہ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی کمانا شروع کرے گا تو وہ اپنے پیروں پہ ہو جائے گا پھر ان کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو نیچرلی وہ بھی میرے اوپر پریشر تھا تو پھر میں نے جاب کی کوشش کی بہت ہی کوشش کی کہ میں کوئی جاب حاصل کر لوں تو مجھے جو پہلی جاب ملی تھی وہ میرے جاب میرے انٹریسٹ کے سبجیکٹ کے اندر نہیں تھی جو میں سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ میں پڑھنے اور لکھنے کے کام میں ہوں کسی میکزین کا میں ایڈیٹر بن جاؤں یا اس کے اندر ٹرانسلیٹر بن جاؤں تو اس کے اندر تو مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں ملی اور میں نے جو پہلی جاب حاصل کی وہ انگرو فرٹلائزر کے اندر کسی ویئر ہاؤس کا میں انچارج بن گیا اور وہ عمر کوٹ کے اندر تھا وہ وہاں پہ میں ہو گیا اور یہ بڑا ہی مسئلہ ہو گیا میرے لیے کہ وہاں پہ میری ارننگ تو ہو رہی تھی اور میں وہاں پہ کام بھی کر رہا تھا مگر یہ جو میرے دوست تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پہ فلوسافی اور کہاں پہ فرٹلائزر میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے فرٹلائزر اور فلوسافی کے اندر کم سے کم دونوں جو ہے وہ ایک ہی حروف سے شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ممال ست ہو گئی تو پھر میں نے وہاں پہ کیا اور وہاں کے تین سال کے اندر میں نے وہاں پہ کوشش کی اپنے فلوسافی کے اندر کتاب لکھنے کی اور جو میں نے تقریباً ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر کمپلیٹ کر لی وہاں پر جو لیٹر آن چھ سات سال کے بعد پبلش ہوئی تھی اور وہ ایک ادارے نے پبلش کی تھی اور اس کی جو سیکنڈ ورزن یا سیکنڈ اس کی جو پرنٹ ہے وہ آج سے دو سال پہلے پرنٹ کی گئی ہے روشنی پبلکیشن کی طرف سے تو میں نے وہ کام کیا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا کہ ابھی مجھے یہ جو ہے وہ سوچور کرنا ہے اور میرے جو دوست تھے وہ مجھے بہت زیادہ انکراج کر رہے تھے کہ بھائی آپ کہاں پہ ہو گئے آپ جیسے کوئی بندے کو تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے آپ آ جائیں ٹرینر بن جائیں گے لیڈ ٹرینر بن جائیں گے آپ جو ہے وہ یہاں پہ منیجر لگ جائیں گے پھر میں نے جاب حاصل کی انجیو سیکٹرک کے اندر اور اس کے اندر میں نے جاب حاصل کی وہ لیڈ پاکستان خیرپور کے اندر جو ہے وہ مجھے جاب ملی تو وہاں پہ میری جو جاب تھی اس کا کوئی زیادہ نہیں تھا کیونکہ جو کام جس طرح سے تھا اس کے اندر جو ہے وہ میں اچھا پرفارم بھی کر رہا تھا مگر میں سیٹسفائی نہیں تھا وہاں پہ کام کے لیے اور میں نے جو ہے وہ وہاں پہ رضائن دی اور مجھے بھی ابھی تک وہ یاد ہے کہ میرے جو وہاں پہ ٹیم لیڈر تھا اس نے وہ ریزائن سببنٹ نہیں کی ایڈوانس ون منت نوٹیس کا مسئلہ تھا انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا پھر میں نے اس کو جبرن کہا کہ یہ آپ کو ضرور کرنا ہے میرے دوست نارا دو انہوں نے کہا کہ آپ کی پرفارمنس تو اچھی ہے میں نے کہا کہ یہ پرفارمنس سے زیادہ کچھ اور چیزیں ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا تو اس کے اندر جیسے ہی میں نے کیا تو انہوں نے مجھے آفر کرنا شروع کر دی کہ آپ کی ہم سیلری بڑھا دیتے ہیں یہ مجھے بہت بڑا برا لگا تھا کہ جب میں نے ریزائن دی ہے تو اس کے بعد یہ مجھے جو ہے وہ یہ رشوت آفر کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اب سیلری آپ کی ہم جو ہے ففٹی پرسنٹ بڑھا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی ہم ڈبل سیلری کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ میں تو ان چیزوں پر بلیو نہیں رکھتا اور یہ میرے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہے تو پھر میں نے جو ہے وہ نہیں وہاں پہ جو ہے وہ کنٹینیو کیا اس کے بعد میں جس دوسری تنظیم کے اندر آ گیا تھا وہ بھی ایک انجیو تھی تو سارے کو پتا تھا کہ یہ بھائی جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر ٹکنے والا نہیں ہے یہ چلا جائے گا تو یہ میرے خیال سے صرف میرے مسائل نہیں ہوتے دوسروں کے بھی ہوتے ہیں تو دوسری جو آرگنیزیشن تھی وہ اسی تیلکے کے اندر موجود تھی اور اس سے میں نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا تھا تو اس میں میں نے آکے کام کیا تھا تو میں نے جو اس کے اندر کام کیا تھا وہ اس کے اندر جو سیلری مجھے لیڈ پاکستان دے رہی تھی ایک پہلی جو آرگنیزیشن دے رہی تھی اس سے کم تھا اس میں آکے میں نے کام کیا پر اگر میں وہاں پہ سیٹسفائی تھا کیونکہ وہ میرا جو کام تھا وہ میرے نیچر کا تھا نیچرلی جب آپ کے پاس وہ چوائیس نہیں ہوگی تو آپ تو کچھ بھی کام کرنا چاہیں گے اور کرنا بھی چاہیے جو کام آپ کی پسند کا نہیں ہے تو اس پر آپ کے پاس کوئی اپریچنیٹی نہیں ہوتی تو جو بھی کام آپ کو ملے وہ آپ کو کرنا چاہیے تو جب آپ کو وہ مل جاتا ہے تو پھر ونس اگین ہم اس سرچ کے اندر چلے جاتے ہیں جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کام کرنا اسی طرح سے انسی ایش ڈی میں چلا گیا وہاں پہ ڈسٹرکٹ مینیجر بن گیا ایڈوکیشن کا وہاں پہ میں نے کام کیا اس کے بعد میں نے کنسلٹنسی شروع کر دی اور یو ایس ایڈ کا جو ایک پروجیکٹ تھا سیف درنکنگ وارڈر اس کے اندر دو سال میں نے جو ہے وہ کام کیے اسی کے اندر جو ہے وہ مجھے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو میں نے کسٹن کرنا شروع کیا میں نے جو ہے کہا کہ مجھے جو جس طرف میں جا رہا ہوں اس کے اندر ساری چیزیں ایرننگ نہیں ہوتی ہاں ایرننگ ضرور ہونی چاہیے اگر بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر میں نے وہاں سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کو جو ہے وہ گیب اپ کرتا ہوں چھوڑتا ہوں اور پھر میں نے ونس اگین لا کے اندر ایڈمیشن لی اور لا کے اندر جو ہے وہ میں وہاں پہ جو ہے وہ آیا اور میں نے جو ہے وہ ڈگری آصل کی پھر میں انرول رہا پھر میں کوٹ کے اندر جو ہے جو ہے کیسز چلانے شروع کیے تو پھر میں نے جو ہے وہ اسی ٹائم پہ جو ہے کچھ پوزیشن سین جو سندھ یونسٹی کے اندر آئی تھی اور جو پہلے بھی آتی تھی مگر پھر میں نے کہا کہ اٹ لیسٹ میں نے ایک جو ہے وہ بندوبست کر لیا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی واپسی کرنی پڑی تو میری چوائس کا ایک سبجیکٹ ہے وہ میرے پاس ہے پھر میں نے سندھ یونسٹی کے اندر جو اپلائی کیا تو پھر میں وہاں پہ آیا اور وہاں پہ آج میں فلوسفی شعبے کے اندر لیکچر ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں مگر اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی مجبوری کے اندر کر مجھے واپس کسی شعبے کے طرف جانا پڑا تو پھر میں واپس لا کے طرف جا سکتا ہوں اور جو سوچیشنز جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں اور جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ایک چیز کو ہاتھ پکڑنے سے بہتر ہے کہ جب بندہ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس پہ ورک آؤٹ کر لے کہ اس کے کوئی بھی اس کوئی گھر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے جاب کی طرف سرچ ہو سکے نہ صرف جاب مگر کوئی گھر اس کو کام کرنا ہے تو وہ کوئی دوسرا بھی کام کر لے تو یہ ساری جو چیزیں تھی یہ صرف نہ صرف میرے ایکیڈمک کے حوالے سے اور میرے صرف پروفیشن لائف کے حوالے سے تھی یہ تو ساری ان چیزوں سے لنک کرتی ہیں مگر ہم جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں جس سنجری کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو میں نے متفیس کی ہیں میں نے دیکھی ہیں کہ جب آپ کسی شعبے کے اندر ہوتے ہیں اور سب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آہ یہ جو ہے وہ اپنے شعبے کے اندر ہے اور اتنا اچھا کر رہا ہے اور اس کے بعد میں کوئی کتاب بھی پروڈیوز کر رہا ہوں مگر میں جاب کر رہا ہوں اس کے اندر جس کو اندر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تو اس قسم کے بہت سارے اپس ان ڈاؤنس ہوتے ہیں جو لائف کے اندر ہوتے ہیں اور یہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جس سماج کے اندر اس کے اندر یہی ہے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ جو 21 سنچری ہے وہ ہے لرننگ کہ آپ کو جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ سیکھتے ہیں آپ اس کے ماہر بھی ہو جائیں پھر ایسا کوئی آتا ہے جس کے اندر آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنے کے لئے ان کو بھولنا پڑتا ہے بھولنے کا مطلب کیا ہے بھولنا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں اب آپ اس سے فیملیر ہو گئے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں مگر ان سب کو بھول کر آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنی ہے تو یہی سارا پروسس چلتا رہتا اور یہ سرکل ہے لرننگ ڈی لرننگ ڈی لرننگ یہ ساری لائف تک یہ جو سلسلہ ہے یہ جو چلتا رہتا ہے اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس طرح کس طرح سے جو ہے وہ دیکھیں آیا یہ جو پروگرام جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ جو خودی سے ریلیٹ کرتا ہے تو یہ جو خودی کی باتیں ہوتی ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میرے بینیفیڈ کے اندر لوگوں نے مجھے کیا بتایا کہ مجھے کیا ہونا چاہیے لوگوں نے مجھے بتایا ہوگا کہ آپ کی سیلری اچھی ہوگی تو آپ اچھے ہوگئے آپ کو جاب اچھی مل گئی تو آپ اچھے ہوگئے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کیا ہے اور آپ کی انڈرسٹیننگ جو ہے وہ کیا ہے آپ ان کو کس طرح سے وہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس ٹائم آتے ہیں جس کے اندر بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی اب کچھ بھی نہیں ہوگا اور جس کے لیے میں نے چار سال لگا لیے اب مجھے وہ ڈگری نہیں مل رہی اب جس پروفیشن کے اندر میں نے تین سال لگائی اب میں سیسسفائے ہو گیا ہوں وہاں پہ مجھے مزا نہیں آرہا یہ سارا پروسس ہوتا ہے اور جس سماج کے اندر ہم ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے نوجوان بہت ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں اس کوششوں کے اندر ان کو نتائج ملے یہ لازم نہیں ہوتا مگر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ایسی صورتحال جس صورتحال کے اندر آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آرہا جس طرح سے غالب نے کہا ہے کہ کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی یعنی ایسی صورتحال ہے اس کے اندر جو امید کی جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آرہا کوئی صورت بھی نہیں نظر آرہی پھر انہوں نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن مہین ہے پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی ایسی سوچیشن جس کے اندر بندہ جو ہے وہ ساری رات کو نہ سو سکے ایسی سوچیشنز ہوتی ہیں اس قسم کی سوچیشنز ہوتی ہیں جب کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا شاہ فرید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فریدہ میں جانیاں دکھ مجھ کو ہوں دکھ سباہ جگ اچھے چڑھ کے دیکھیا گھر گھر آگ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ساری دنیا کے اندر میں ہی دکھی ہوں اور شاید دکھ کو میں ہی ملا ہوں مگر جو ہے وہ فرید کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو یہ جو ساری جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ تو دکھ ہے یہ تو ہر کسی کے پاس ہے یہ جو اس قسم کی حالتیں ہوتی ہیں وہ سبی کے سامنے جو ہے وہ آتی ہیں اور اسے ایک اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہائیسٹ جو ہے وہ مایوسی جب ہوتی ہے وہ سائن جو ہوتی ہے ہائیسٹ جو ہے سوچیشن جس کے اندر مایوسی ہو پیسیمزم ہو وہ سائن ہوتا ہے اپٹیمزم کا وہ سائن ہوتا ہے امید کا وہ سائن ہوتا ہے جب زیادہ اندیرہ ہوتا ہے کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا وہی ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ سے جو ہے وہ روشنی نمودار ہوتی ہے تو اس طرح سے ساری جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں اور یہ جو خودی ہے یہ صرف خودی ایک فرد کے اندر شامل نہیں ہوتی ہاں وہ ایک فرد سے آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر یہ ساری دنیا کو کٹھے لے لیتی ہے جس طرح سے ایک لاہور کی شاعرہ تھی جنہوں نے اس کو اچھی طرح سے کلم بند جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ مہر اس کا نام تھا کہ اس نے کہا کہ آؤ کہ ہم فاصلہ بن جائیں بڑھتا ہوا دائرہ بن جائیں اور پھر یہی دائرہ یہی دائرہ کائنات کو محید ہو جائے میں نے تم کو دیکھا تم نے مجھ کو دیکھا نئی بات کیا یہ تو سبھی صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں یہی تو مرض ہے یہی تو گرض ہے ہم اپنی ہی سوچوں سے چمٹے ہوئے ہیں ہم اپنی ہی سوچوں سے چمٹے ہوئے ہیں پھر دوسروں سے محبت کی دیوہ محبت کی توہین ہے گر تجھ کو مجھ سے گر مجھ کو تجھ سے محبت ہے دوست تو محبت کا انداز بدلیں چلو تجزے نہیں سہی تدربن ہی سہی کہ ناکام ہو گئے تو لوٹ آئیں گے حرس کی طرف حوث کی طرف مرض کی طرف گر کامیاب ہو گئے تو کہلائیں گے اشرف المخلوقات فرش سے عرش تک ہم ہی ہوں گے آدمی کی جڑیں آدمی کی سوچوں کے اندر ہیں تو سب سے زیادہ کوئی بھی دفیکل جب پوزیشنز ہوتی ہیں تو وہ وقت بہت ہی زیادہ دفیکل ہوتا ہے مگر یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وقت ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ کچھ حصے کے لیے ہے اور کچھ دنوں کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے مانا کہ یہ جنگکڑی ہے سر پوٹیں گے خون بہے گا خون میں گم بھی بہے جائے گا ہم نہ رہیں گے تو گم بھی نہ رہے گا